گورمیٹ نے کوزوے کورنگی کوزوے کی سڑک پر ایک فلائی آور بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کوئی سیفٹی نہیں ہے کسیم کی کوئی احتیاطی نہیں ہے بس جب ہاث ساتھ ہوتے ہیں پھر ادارے اور ریسکیو ٹیم آ جاتے ہیں اور وہ ریسکیو کرتے ہیں اپنی جانوں پر کھیلتے ہیں لوگوں کو بچاتے ہیں لیکن سب سے مین اور بڑا فائدہ کورنگی انڈسٹریہ والوں کو ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت السلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید بڑی خوش خبری آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کراچی میں کورنگی والوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے کورنگی والوں کے لیے سن گورمیٹ نے کوزوے کی سڑک پر ایک فلائی آور بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کورنگی کوزوے کا جو ٹینڈر ہے وہ کل فائنل ہو چکا ہے ٹینڈر پاس ہو چکا ہے اس کے بعد دو مہینے کے بعد تمام طرف فلائی آور کے لیے کام کو شروع کیا جائے گا اس میں کتنے ملین روپیس لگ رہے ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا اس کے ساتھ یہ فلائی آور کس طریقے سے بنایا جائے گا وہ بھی شیئر کروں گا لیکن ساتھ میں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں دیکھیں میں ابھی اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں یہ بھی کارانچی کا سب سے بڑا ندی جو کورنگی کروسنگ کی ندی کلاتی ہے میں ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہوں یہاں پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو پچھلی ماضی کی باتیں کچھ یاد دلا سکوں گا دیکھیں جب یہاں پر پچھلی بارشوں میں یعنی پانچ مہینے پہلے جو بارش ہوئی تھی تمام تر سڑکیں جو ہیں تمام تر ندی جو ہے وہ زیرہ آب آ چکا تھا اس جگہ پر ایک سمندری طوفان کا منظر سمندری سلاب کا منظر پیش کر رہا تھا یہ جگہ یہ اس کی سڑک پوری پانی میں بہ چکی تھی اور ساتھ میں پھر سن گورنمنٹ مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کورنگی کراسنگ پر بھی ایک فلائی آور بنایا جائے گا اب بقاعدہ یہاں پر جو فلائی آور بنانے کا جو منصوبہ تھا چھے لین پر مشتمل اس فلائی آور کو بنایا جا رہا تھا بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا جو کورنگی سے ڈی ایچ اے کو تچ کرنے کے لیے ہوگا یعنی کہ ڈی ایچ اے اور کورنگی کو ملانے کے لیے فلائی آور بنایا جائے گا لیکن اب ہم نے کل ایک اور نئی بات سنی ہے اور جس پر یہ کہا گیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے جو وزیر علیہ السیندھ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کورنگی کوزوے کی سڑک پر ایک فلائی آور بنانے کے لیے ٹینڈر پاس کر لیا گیا ہے اس فلائی آور کی میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی بات یہ بات دوں یہ جو فلائی آور ہے یہ فلائی آور بیسک ملیر ایکسپریس وے اور کورنگی کریک بلوچ کولونی صدر ان طرف کی جگہوں پر لنک کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں چھوٹی سی بات یہ بھی بتاؤں کہ ملیر ایکسپریس وے کا ایک فلائی آور کورنگی کوزوے پر بننا تھا لیکن میں اپنا اپنین بتا رہا ہوں اس فلائی آور کو بڑا کرنے کے بعد اب اس کے اندر انٹرچینج بھی ڈالے جائے گا بخواہدہ کورنگی کی سڑک بھی اس میں ایٹ کی جائے گی تاکہ کورنگی کی عوام کے لیے کورنگی کی عوام کو ریلیف مل سکے ایک سڑک یہ بھی ہے جہاں سے میں اس وقت گزر رہا ہوں یہ کورنگی کراوسنگ کی سڑک ہے اور یہ بھی سڑک بڑی خطرناک سڑک ہے دیکھیں بڑی جانے گئی ہیں یہاں پر بھی بڑے لوگ اس میں اپنی جان سے ہاج دھو بیٹھ ہیں باریشوں کے دوران کیونکہ یہ واحد ندی ہے جہاں پر کوئی سیفٹی الٹ نہیں ہے کوئی سیفٹی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی احتیاطی نہیں ہے بس جب حاصلات ہوتے ہیں پھر ادارے اور ریسکیو ٹیم آ جاتے ہیں اور وہ ریسکیو کرتے ہیں اپنی جانوں پہ کھیلتے ہیں لوگوں کو بچاتے ہیں لیکن سیفٹی الٹ نہیں لگایا جائے گا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں حالانکہ سڑک پہ سے گزر رہا ہوں یہ کورنگی کوزوے والی سڑک ہے کورنگی کروسنگ والی سڑک ہے اور کوزوے والی سڑک پر یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر ایک فلائی آور بنایا جائے گا ویسے تو وہاں پر ایک فلائی آور بننا ہی تھا ملیر ایکسپریس وے کا لیکن اب واضح ہی سن گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کل ہی وہاں کا ٹینڈر بھی پاس کر دیا گیا ہے دو مہینے کے بعد حکمی طور پر وہاں پر کام شروع کر دیا جائے گا ایک سو پچاس میلین اس فلائی آور پر لگیں گے ویسے بہت اچھی بات ہے اگر فلائی آور اگر کورنگی کوزوے پر بنتا ہے تو اس سے بہت سارے فائدہ ہوں گے سب سے مین فائدہ سب سے مین اور بڑا فائدہ کورنگی انڈسٹریہ والوں کو ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھلوج کالونی صدر اور بھی آف لائٹ سائٹ سے آتے ہیں اور وہ کورنگی کوزوے کی سڑک کو مکمل کرتے ہیں کورنگی انڈسٹریہ پر آتے ہیں لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کورنگی کوزوے والی سڑک اور کورنگی کروسنگ والی سڑک بھی زیرے آ پا جاتی ہے تو ان تمام در سڑکوں پر فلائی آور بننا بہت زیادہ ضروری تھا تو اسی کے لیے سن گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے یہ ان کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کافی ایسے فیصلہ کر رہی ہے لیکن میں اپیشیڈ ابھی بھی کرتا ہوں اور زیادہ کروں گا جب یہاں پر فلائی آور کا کام شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ جو پچھلی کوئی پانچ مہینے پہلے کورنگی کروسنگ پر بھی ایک فلائی آور بنانے کے لیے کہا گیا تھا اور جس پر ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا ہے اور جلدی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ایک فلائی آور بنایا جائے دیکھیں ایک کراچی کو جو ہے کام کر کے دکھانا ہے کراچی کی عوام کو کام دیکھنا ہے نام نہیں کام ہوگا تو نام ہوگا ٹھیکے تو اب یہ ہے کہ سڑکے سڑکے نئے سیرے سے بن رہی ہیں بہت ساری جگہ پر ابھی بھی سیوریج کے مسائل موجود ہیں لیکن بہت ساری جگہ پر سے سیوریج کے مسائل کو کر لیا گیا ہے تو اس وقت کی یہ صورتحال جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا تھا کیونکہ کورنگی کاؤزوے کی سڑک کو بنانے کا فیصلہ کورنگی کاؤزوے کی سڑک پر ایک فلائی آور بنانے کا فیصلہ سین گورنمنٹ نے کر لیا ہے اور ایسی بھی پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جائے کچھ مہینوں سے دیکھا جائے تو سین گورنمنٹ بہت سارے ایسے فیصلے کر رہی ہے کراچی کی ٹرانسپورٹ کو لے کر کافی زیادہ سیریاس ہمیں سین گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سڑکے بھی بھال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے نہ لے کے اعتراض بھی کام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن بہت ساری عبادی ابھی بھی ایسی ہے ہم انشاءاللہ بہت ساری عبادی ہائلائٹ کریں گے اور مزید بھی وہاں پر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا مزید آپ کے علاقے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ نیچے کامنٹ لازمی کیا کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں جانے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزمان کو اجازت دیں اللہ حافظ بہت ساری عبادی